جمعے کی نماز کے احترام میں روک دی گئی یاترہ یاتریوں نے ڈی جے، ڈھول، تاشے، نگاڑے اور ہر طرح کا جو شور تھا اس کو فوراں بند کر دیا اس کے فوراں بعد نمازیوں نے کیا کیا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں جمعے کی نماز کے احترام میں روک دی گئی یاترہ خاتو شام کی یاترہ جائپور میں نکل رہی تھی جہوری بازار سے جامہ مسجد وہی پڑتی ہے اور جامہ مسجد پر رمضان کے پہلے جمعے کی نماز ہو رہی اسی نماز کے احترام میں خاتو شام یاتریوں نے اپنی یاترہ کو روک دیا اور جتنی دیر جمعے کی نماز ہوتی رہی اتنی دیر تک وہ یاترہ وہاں رکی رہی اور صرف اتنا ہی نہیں یاتریوں نے ڈی جے، ڈھول، تاشے، نگاڑے اور ہر طرح کا جو شور تھا اس کو فوراں بند کر دیا یہ تھا نماز کا احترام لیکن اس کے فوراں بعد نمازیوں نے کیا کیا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں اور آپ کو اس کی تصویریں بھی دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چیز یہاں یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ اگر دیش کے ہر کونے سے اسی طرح کی تصویریں سامنے آنے لگیں تو تمام لڑائی، جھگڑے اور آپسی جو ویواد ہیں وہ ختم ہو جائیں گے لیکن نفرتی جو سنگٹھن ہیں چاہے وہ کسی طرف بھی ہوں وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیتے ہیں تصویریں سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم اس پورے مدے پر آپ سے آگے چرچہ کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مسلمانوں نے جواب میں کیا کیا تو ماہ رمضان کا پہلا جمعہ تھا جیپور میں جہری بازار کی جامہ مسجد میں جمعہ کی نماز ادا ہو رہی تھی جمعہ کی نماز باہر شامیانہ لگا کر بھی پڑھی جا رہی تھی اور وہیں سے روٹ تھا اس یاترہ کے گزرنے کا لیکن جیسے ہی جمعہ کی نماز کا اور اس یاترہ کا سمیں آپس میں ٹکرایا حالانکہ پولیس نے پورے چاکو چوبند انتظامات کیے ہوئے تھے کیونکہ نفرت کہیں بھی پھیل سکتی ہے اور کہیں سے بھی کوئی شر پسند ناصر اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں اور ماہول بگاڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس لیے پولیس نے چاکو چوبند انتظامات کیے ہوئے تھے لیکن یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب نماز ہو رہی تھی تو یاتریوں نے اپنی یاترہ کو خود ہی روپ دیا اور نماز کا اتنا احترام کیا کہ ڈھول، تاشے، نگاڑے اور ڈی جے جو تیز آواز سے بجائے جا رہے تھے جو یاترہ نکل رہی تھی اس میں ان سبھی کو اتنی دیر کے لیے اتنے سمیں کے لیے بند کر دیا کہ جتنی دیر وہاں جمعے کی نماز نمازیوں نے پڑھی اس کے فوراں بعد جیسے ہی نماز ختم ہوئی نمازیوں نے پہلے تو دیش کے لیے دعائیں کی اور اس کے فوراں بعد جو یاتری وہاں سے گزر رہے تھے ان کے اوپر پشپ ورشا کی یعنی پھولوں کی ان کے اوپر بارش کی اور پھولوں کے ساتھ اسی جامعہ مسجد کے گیٹ پر دونوں سمودائے کے لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی اور ایک دوسرے کا سواگت کیا یہ بہت خوبصورت تصویریں ہیں ان تصویروں کو جتنا ہو سکے آگے شیئر کیجئے گا ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ نفرت کے اوپر ایک قرارہ تماشا ضرور لگ سکے یہ تصویریں جیپور سے سامنے آئی ہیں ان تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں سمودائے کے بیچ آپسی تالمیل کتنا خوبصورت ہے اور دونوں سمودائے ایک دوسرے کو کتنے اچھے سے ٹریٹ کر رہے ہیں کتنے اچھے سے ایک دوسرے کا سواگت کر رہے ہیں تو جہاں ایک طرف یاترہ کو روکا گیا تو وہیں دوسری طرف ان یاتریوں پر اور مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پھولوں کی برسات کی اور پھولوں سے ان کا سواگت کیا اور اسی طرح آسانی سے جمعہ کی نماز بھی ادا ہو گئی اور یاترہ بھی نکل گئی لیکن کچھ تصویریں ایسی بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے کی ایک جمعہ بھی گزرا ہے ماہ رمضان کا پہلا جمعہ اور ایک جمعہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے والا جو جمعہ گزرا ہے اس میں آپ نے دلی کے اندر لوگ کی تصویریں دیکھی ہوں گی جو شرمسار کرنے والی تصویریں ہیں جس کے اوپر فوراں دلی پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے اپنے اس ایسائی کو سسپنڈ کیا اور اب اس کے اوپر دس کروڑ کا مانہانی کا کیس ایک انفلینزر فیضان انساری نے ڈال دیا ہے تو یہاں جو تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان تصویروں میں صاف طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں سمودائے ایک دوسرے کا احترام کرتے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کی عزت کرتے نظر آ رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے روکی گئی یاترہ جس کے وجہ سے نماز مکمل ہو سکی اور نماز مکمل ہوتے ہی اس یاترہ کا پورے جوش و خروش کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ بڑے دل دکھاتے ہوئے اس یاترہ کا سواگت اسی مسجد کے دروازے کے آگے کیا گیا کہ جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی تھی اور اس سے کچھ ہی دور پہلے یاتریوں نے اپنی یاترہ روکی تھی تو یہ بڑا دل ہر سمودائے کے لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے دکھانا چاہیے اور یہی ہمارے دیش بھارت کی خوبصورتی ہے شکریہ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لیے خبر کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے دیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انسٹرگرام پر ہمارا پیج آئین این چینل فالو کر سکتے ہیں یوٹیوب پر ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج لائک کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ